السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اسے مش کیجئے اور اگر غیر منصرف ہے پہلے تو یہ بتائیے گا اس لفظ کے بارے میں کہ وہ لفظ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے اگر وہ لفظ غیر منصرف ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ لفظ غیر منصرف کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے اگر مان لیجئے وہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں دو سبب کی ضرورت ہے تو آپ کو وہ دونوں اسباب لکھنے ہیں تحریر کرنے اور اگر وہ لفظ ایسا ہے کہ جو ایک ہی سبب سے غیر منصرف بن جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو لکھنا ہے کہ اس میں یہ علت پائی جاتی ہے یہ سبب پایا جاتا ہے ایک سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہے آپ کو اتنا لکھنا پڑے گا تو چلیے ہم کچھ الفاظ آپ کو دے رہے ہیں ان الفاظ کو آپ نوٹ کیجئے اور منصرف اور غیر منصرف کی تمیز کیجئے مائز المنصرف و غیر المنصرف من الاسمائل آتیا آنے والے اسمائل سے منصرف وہ غیر منصرف سے چھانٹو الگ کرو اس کی تمیز کرو چلو لکھو دنیا حبلہ حماراؤ حماراؤ سوداؤ بائزاؤ لکھ لیا آپ نے اور آنگے لکھو مساجد پھر آنگے مسجد دونوں لفظ لکھو مساجد اور مسجد مفتاح مفتاح اور مفاتی میں آخر کہہ رہا آپ نہیں پڑھ رہا ہوں آپ اس کو لگا دیجئے گا اگر تنوین لگانے کے لائے کے تنوین لگائیے اور اگر غیر منصرف ہے تنوین لگانے کے لائے کے نہیں تو تنوین نہ لگائیے یہ آپ سمجھئے کیے منصرف کے غیر منصرف پہلے یہ کیلئے کیجئے گا اور اس کے بعد اسی حساب سے آپ اس پر حرکت لگائیے گا فندق فنادق فندق فنادق شوارع رسائل رسالہ کی جمع رسائل اسابیع اسبور کی جمع اسابیع اسبور بھی لکھلو اسبور ٹھیک ہے اور لکھو آمینہ عورت کا نام ہے نا آمینہ آمینہ زینب اور حمزہ حضرت حمزہ کا نام حمزہ حضرت حمزہ حمزہ آمینہ اب آمینہ تم رہے گا کہ آمینہ تو رہے گا کیا رہے گا وہ آپ جانے ہیں بہرحال نام ہے ایک عورت کا کسی بچی کا زینب آپ کو ایک لئے کرنا ہے کہ زینبون رہے گا کہ زینبو رہے گا کیونکہ آپ کو منصرف اور غیر منصرف چھانٹنا ہے اور حمزہ پھر ہند اور داد ہند بھی عورت کا نام ہے اور داد بھی عورت کا نام ہے اور لکھو ابراہیم باکستان لندن ابراہیم باکستان لندن احمد یزید الگ الگ نام ہے احمد اس کے بعد لکھو یزید پھر ایک لکھو حضرہ موت اکبر کاما لگاتے جو سب میں جو بول رہا ہوں کاما لگاتے جو اکبر احسن احمر اکبر احسن احمر جو سباہاں سباہاں جوہاں بوکا سباہاں 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 پھر رباہاں رباہاں پھر مسنا پھر مسلس سباہاں آپ کو لکھنا ہے کہ یہ الفاظ منصرف ہیں کہ غیر منصرف 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 ہوں گے تو اس کی بھی وجہ بتانی ہے کہ یہ منصرف کیوں ہیں اور اگر غیر منصرف ہے تو اس کی بھی وجہ بتانی ہے آپ لگانے سے پہلے ایک بار نو اسباب کو تفصیل سے پڑھ لیے جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے پچ پچ چھے چھے آٹھر لائن ہے آپ اسے اچھے ڈھنگ سے پہلے پڑھئے گا اور جتنے الفاظ میں نے آپ کو لکھایا ہیں اگر ان کی مشک کر لیتے ہیں قائدے سے تو آپ کو منصرف اور غیر منصرف میں کبھی کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی اس کے بعد میں شروع کروں گا المقصد الاول فی المرفوعات المقصد الاول پہلا اس میں کئی مقاصد ہے نا اس کتاب میں تو پہلا مقصد میں شروع کروں گا اور پہلا مقصد یہ مرفوعات کے بارے میں ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کی اسم اگر ہے تو اسم یا تو حالت رفا میں ہوگا جملے میں یا تو حالت نصب میں ہوگا اور یا تو حالت جر میں ہوگا ابھی میں اس کو شروع نہیں کر رہا ہوں بس ایسے تمہید کے طور پر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے آپ کو تو منصرف اور غیر منصرف کی بحیس لکھ کر کلانی ہے اور اس کے مشکر کے لانی ہے کل آپ لوگ مجھے بتائیں گے میں یہ چیز بتا رہا ہوں کہ اسم ہے یا تو حالت رفا میں یا حالت نصب میں یا حالت جر میں اور اسی طرح سے فیل اگر ہے تو یا تو حالت رفا میں یا حالت نصب میں یا تو حالت جز میں بس تین تین حالتیں دونوں کی ہیں اور یہی چیز اگر آپ کو معلوم ہو جائے اور منصریف گئر منصریف مورم مبنی اتنی چیز اگر آپ سمجھ جاؤ تو آپ نو سمجھ گئے نو میں کچھ ہی نہیں پھر آپ پڑھ لے جاؤ گے لکھ لے جاؤ گے عبارت ٹھیک سے پڑھ لے جاؤ گے اور اس کو سمجھ دے جاؤ گے اس میں کسی طرح کی کوئی دشواری آپ کو نہیں آئے گی اتنی چیز آپ سمجھ دیجئے بس تو ظاہر سی بات ہے پہلے ہم اسم کے بارے میں بتائیں گے اس کتاب میں پہلے اسم کے بارے میں لکھا ہوا ہے پھر فیل ہی نہیں ہے تو افعال میں صرف فیل مزار یہی مورب ہیں اور اسم بھی دوسرے کا مبنی ہے اور اسم میں تو خیر ٹھیک ہے اس کی اسلح ہے مورب ہو نا لیکن بہت سے اسم آپ کو مبنی بھی مل جائیں گے تو آپ بڑی آسانی سے مبنی اسم کو سمجھ جائیں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اسم اگر صرف تین ہی حالتوں میں ہوتا ہے تو اسم کو رفع دینے والے کون کون سے آمیل ہیں حالت رفع میں کرنے والے کون کون سے آمیل ہیں حالت نصب میں کرنے والے کون کون سے آمیل ہیں اور حالت جر میں کرنے والے کون کون سے آمیل ہیں پھر آپ نے اس سے پہلے ایراب پڑھ لیا ہوگا حالت رفع میں ہو تو اسم کو دیکھتے ہوئے کبھی اس پر زمہ پڑھیں گے کبھی زمہ تقدیری ہوگا کبھی واؤ ہوگا کبھی علف ہوگا حالت رفع میں ہونے کا مطلب نہیں کہ زمہ یا اسمائی ستہ مکبرہ جبکہ غیر عیبت کلی مضاف ہوں اور کبھی حالت رفع میں ہے اسم اور اس پر واؤ ظہر ہوگا جیسے مسلمون ہے جا مسلمون ہے نا تو حالت رفع میں اسم ہوگا کس طرح کا اسم ہوگا تو رفع میں اس کی کیا شکل بنے گی یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں حالت جرم ہوگا تو اس کی کیا شکل بنے گی مختلف اسم کی یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور اس کو جان چکے ہیں یہ بہت اسم کو حالت رفع میں کون کون سی چیزیں لائیں گی حالت رصف میں کون کون سی چیزیں لائیں گی یعنی ہم لوگوں کو مرفوعات منصوبات مجرورات کا پڑھنا بہت ضروری ہے تبیہ ہم ٹھیک سے سیکھ پائیں گے تو ہم انشاءاللہ کل آپ کو وہ تمرید دیکھنے